اب آئیے تیمم کے فرائض کیا ہے؟ کیا کہ چیزیں یاد رکھی؟ ویسے تیمم بہت چھوٹا سا عمل ہے یاد رکھی سنت اور فرائض باٹنے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے میں فرائض سنتیں بہرحال ایک سا دکھنے کو شیش کرتا ہوں کیونکہ بہت مختصر عمل ہے یہ وضوح کے جیسا لمبا بھی نہیں ہے یا غسل جیسا بھی نہیں ہے وضوح بہت لمبا ہے اسے بہت ساری چیزیں ہیں غسل بہرحال اس کے مقام میں تھوڑا چھوٹا ہے پورا انگیلہ کرنا ہے تیمم اور بھی چھوٹا ہے بہت مختصر ہے یاد رکھ لے تو انشاءاللہ عزیز فائدے مند ہوں گا اور اتنی آسان عبادت ہونے کے باوجود ہی بہت سوالوں کے اس معاملے میں غفلت برتتے ہیں اور مختلف علاقوں میں مختلف تیمم کے طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہ کتاب و سنت سے ثابت بھی نہیں ہوتے دوسرا جب کسی کو اگر علم بھی ہوتا ہے کہ تیمم یہ ہے تو چونکہ اس نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے دیکھیں سننا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور پڑھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے تو چونکہ وہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے تیمم کے مسائل تو دوسروں کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور ان کے روانی میں بھائی جاتا ہے کہ نہیں وہ سب ایسا کر رہے تو پھر ہم کو بھی ایسا کرنا چاہئے اس لئے میں بار بار لوگ اسے کہتا ہوں کہ دین اور شریعت کو سیکھی ہے پڑھئے خود اس لئے کہ جب آپ سنتے ہیں تو سنا ہوا علم اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا پڑھا ہوا علم ہوتا ہے اور کبھی کوئر بھولنے والا بھی کیا کرتا ہے کچھ باتوں کو بھول نہیں پاتا سمجھا نہیں پاتا ہے آپ کو اور آگے بعد چلے جاتی ہے تو بہتر ہو کہ آپ خود اس کو پڑھے خود اس کا علم حاصل کرے تو اس سے آپ جو ہے اپنی عبادتوں میں وضو ہو نماز ہو غسل ہو مضبوطی حاصل کرتے یاد رکھی اب ٹیموں کے آئیے فرائز ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے چیز جو ہر کام سے پہلے فرض ہے وہ ہے نیت کا کرنا اور نیت دل کا ارادہ یاد رکھی اس کے لئے کوئی خاص الفاظ ثابت نہیں ہے ورنہ لوگوں نے نماز روزہ زکاة حج اور ہر چیز کے لئے نیت میں الفاظ دال دی یاد رکھی تو بہرحال الفاظ صرف حج کی حد تک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نیت کے ساتھ الفاظ ثابت ہے اس کے علاوہ کسی عمل میں نیت کے ساتھ الفاظ نہیں یاد رکھی نیت دل کا ارادہ ہے تو پہلا فریضہ آپ کو جب ٹیمم کرنا ہے تو آپ نیت کریں گے اس کے لئے کہ اللہ میں فرائے عبادت کے لئے بہرحال وہ دل کا ارادہ ہے وہ آپ کے لئے کافی ہے تو پہلے چیز نیت کا کرنا دوسری چیز پاک مٹی کا ہونا یاد رکھی اور سعید جو لفظ ہے عربی زبان کا اس کا معنی آتا ہے زمین کی ستح زمین کی ستح تو کہیں مٹی بھی ستح ہو سکتی اور چونکہ اکثر مٹی ستح ہوتی اس لئے ترجمہ مٹی کیا جاتا ہے لیکن اس کا معنی زمین کی ستح تو جیسا کہ اگر عرب علاقے میں جائے تو مٹی کا معنی ریت ہوں گا اس لئے کہ وہاں وہ ہمارے دھول جیسی مٹی نہیں ہوتی وہ کنکر ہوتے اس کے اندر وہ ریت ہوتی ہے خسم کی لیکن اس کو مٹی بولا جاتا ہے کہیں جگہ ہو سکتا ہے کہیں دور دور تک مٹی کا لطا پتا نہ ہو چٹا نہیں ہوں اس پہ بھی ہاتھ ماری اس پہ مٹی موجود ہوتی ہے تو اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہیں ہو سکتا ہے کہ مٹی اور پتھر مکس ہو تو بہرحال سعید کا معنی ہوتا ہے زمین کی ستح تو دوسری چیز جو ہے پاک مٹی کا ہونا پاک مٹی کا ہونا یہ دوسری شرط ہے اب مٹی کے لئے مٹی ہو سکتی ہے وہ جو رگستانی علاقہ ہے تو ریت ہو سکتی ہے دوسرا علاقہ جب پتھر اور مٹی مکس ہے مطلب زمین کا اوپری حصہ اور عموماً زمین کے اوپری حصے پر مٹی ہوتی ہی یہ آدھرکی تو اکثر یہ چونکہ مٹی ہوتی ترجمہ مٹی کیا جاتا ہے لیکن بہرحال کچھ علاقوں میں مٹی کا وجود نہیں ہوتا ہے وہاں ریت ہی ریت ہوتی ہر جگہ بہرحال ماں ریت اس کے لئے کام آ جائیں گی بہرحال تو زمین کے جو ستحی حصہ اکثر ہوتا ہے وہ مٹی ہی ہوتا بہرحال تو اس پہ آپ ہاتھ ماریں گے میں پاک مٹی کا خصد کرنا اس پر ہاتھ مارنا اسی طرح دونوں ہاتھوں کو جو ہے ایک بار مٹی پر مارنا ہے یہ تیسرا فریضہ ہے اس کا مٹی کا ہونا پہلی چیز نیت کا ہونا دوسرا مٹی کا ہونا تیسرا آپ اس مٹی پر ایک بار ہاتھ ماریں گے احتیاطاً کچھ لوگ کہتے دو بار ہاتھ ماریں جائے یہ سننے سے ثابت نہیں یہ اندر کی ایک بار کافی آپ کے لئے یہ ہو سکتا ہے کہ مٹی بھی ہاتھ مارے بعد کچھ مٹی کے دانے لگ جائے تو آپ ان کو یا کنکر ہوں جو چپ سکتے ہیں تو آپ چھٹک سکتے ہیں ایک بار لیکن بہرحال عموماً وہ ایسی چیزیں لگتی نہیں ہیں لیکن ہو سکتا ہے لگے تو آپ چھٹک سکتے ہیں لیکن دو بار مارنا یا تین بار مارنا یا کئی بار مارنا یا ہر عمل سے پہلے ایک بار مار کے چہرے کو پھر ایک بار مار کے ہاتھوں کو وہ درست نہیں یاد رکھی ٹھیک تو ایک بار تیسرا فریضہ ایک بار مٹی پر ہاتھ ماننا چوتھا فریضہ یہ ہے کہ چہرے پر ایک مرتبہ ہاتھ پھرنا دونوں ہاتھ آپ نے مٹی پر مارے چہرے پر ایک مرتبہ ہاتھ کو آپ نے پھیرا ٹھیک اور اس کے بعد جو ہے پانچویں چیز جو ہے آپ جو ہے ہتے لیوں پر ہاتھ پھیریں گے پہلے سیدھا اور پھر الٹھا جیسا ہر چیز میں عمل ہے سیدھے سے نکل کر آپ الٹھے کے طرف جائیں گے تو پہلے سیدھا اور پھر الٹھا بس یہ تھے تیمون کے فرائض اور کم ہو بیش یہی تیمون کی سنتیں یاد رکھی مطلب تیمون یہی یہ مکمل بس سنت میں آپ ایک چیز یہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر عمل سے پہلے چونکہ بسم اللہ ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا علماء نے بہرحال اس بات تو کہا ہے کہ چونکہ یہ وضوع کا خائم مقام ہے تو وضوع کے بعد جو بسم اللہ پہلے بسم اللہ کہا جاتا ہے تو بسم اللہ یا بہرحال عمل سے پہلے جو کہ بسم اللہ کرنا چاہیے تو یہ بسم اللہ بس یہ ایک چیز اضافہ کر سکتے ہیں تو یہ تیمون کا مکمل طریقہ ہے ٹھیک تو تیمون ہر وہ انسان کر سکتا ہے جس کو پانی نہ ملے پانی استعمال پر خادر نہ ہو بیماری کی وجہ سے پانی بہت نیچے ہونے کی وجہ سے یا پانی نہیں ملنے کی وجہ سے پانی تو کسی کے پاس ہے وہ دیتا نہیں آپ کو پانی تو ہے پیسہ نہیں خرید کے لینے کے لیے بہرحال کچھ بھی شکلے ہو سکتی تو اگر ایسا آدمی مجبور ہے یا ڈر ہے پانی کا استعمال کروں گا تو شدید بیمار پڑ جاؤں گا ایسا ہو سکتا کہ انسان پانی کا استعمال کرے اور اس کو سائنس کا پرولم موکو بیماری اور فوراں بڑھ جاتی ہو تو پھر حال ایسا انسان تعموں کریں گا تعموں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو انسان نیت کریں گا سب سے پہلے اس کے بعد بسم اللہ وہ پڑھے اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ کو جو ہے دونوں مٹی پر مارے ضرورت پڑھنے پر اگر مٹی میں کنکر ہو لچبنے گرہ رہے تو جھٹک سکتا ہے تو ایک بار چہرے پر ہاتھ پھیریں گا اور ایک بار ہتیلیوں پر یاد رکھی رہا مسئلہ یہ کہ کونیوں تک یا بغلوں تک کرنا یہ کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں یاد رکھی صرف کف جو عربی میں زبان جو خوران کی آیت میں ایڈی اکم ہاتھوں کے لفظ ہے اور ہاتھ تو پورے سکا جاتا ہے یہاں سے اوپر تک لیکن یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتا دیا کہ ہاتھ سے مراد کیا ہے وہ کف ہے کف مطلب کف مطلب یہاں تک جو ہوتا ہے اتنے ہی کو آپ کو تیمم کرنا ہے صرف مساہ کرنا ہے اس پر یاد رکھی تیمم کا حصہ ہے تو کونیوں تک کی کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے بغلوں تک بھی بہرحال کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے سوائے اس خیاس کے کہ ہاتھ میں پورا ہاتھ شامل ہوتا ہے لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا تو ہتیلیوں تک ٹھیک ہے تو اس میں زیادتی نہیں ہے کچھ اور تو سمجھ گیا بس اتنا ہی یہ تیمم کا طریقہ تھا کہ آپ نے بسم اللہ کہا اور مٹھی پہ ہاتھ مارے ہاتھ جھٹ گئے چہرے پر ایک بار ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد جو ہے دونوں ہتیلیوں پر آ چکے ادھر کا تو پہلے لگ چکا ہے تو خالی آپ کو اوپر کا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا تیمم یہ ہمارا جو ہے تیمم ہو گیا اور یہ اتنا ہی آسان ہے یاد رکھی ٹھیک ہے یہی تیمم غسل کے لیے بھی کام آئیں گا آپ کو یہی تیمم وضو کے لیے بھی کام آئیں گا آپ کو سمجھ گیا آپ بات کو تو غسل کے لیے بھی تیمم یہی ہے وضو کے لیے بھی تیمم یہی یاد رکھی تو اب یہ بات بہرحال آپ سمجھ گئے اب بہت سی بار ہوتا ہے لوگ دیوار پہ ہاتھ مار کے تیمم کرتے ہیں دیکھیں مٹی ہے تو ٹھیک ہے لیکن دیواروں پہ مومن نہیں ہوتی مٹی یاد رکھی اور دیوار زمین کے ستے بھی نہیں کہلائیں گی دیوار میں جو کچھ ہے وہ زمین کی ستے نہیں ہیں ہاں مٹی کی دیوار ہو کسی کی تیک الگ بات ہے گھری مٹی کا ہے دیوار مٹی ہے جو مٹی نکل رہی ہے ہاتھ پہ لگ سکتی الگ بات ہے لیکن ہماری دیواریں سنہ کری بھی بہتری اس پر پلاسٹک پینٹ مارا ہوتا ہے وہاں کہاں مٹی ملیں گی آپ کو دیکھیں تو بہرحال وہاں تو نہیں ہوگا مٹی ہونا وہ ہے نہیں ہے تو آپ کہیں سے منگوائی بہت سی جگہ محال ہوتا ہے تو بہرحال وہاں پتلاش کر کے رکھی گھر پر مٹی لا کر رکھی اور مٹی کا پاک ہونا پاک مٹی سے مراد سوکی ہوئی مٹی پاک ہوتی ہے گیلہ جو کیچڑ ہوتا ہے اس میں امکانات ہے کس چیز سے گیلہ ہوا تو پاک نہیں ہوتا ہے لیکن پاک مٹی سے مراد سوکی مٹی ورنہ پاک مٹی دھنے آپ نکلیں گے تو پھر کربلا کی مٹی لارے تو کوئی اجمیر کی مٹی لارے تو کوئی مدینہ کی مٹی لارے پاک مٹی ہے تو کوئی بیت المقدس سے مانگاتے یہ پاک مراد نہیں صاف مٹی مطلب گیلی نہیں اس لئے کس سے گیلی ہوئی ہم کو نہیں پتا تو سوکی وی مٹی پاک ہوتی ہے تو پاک مٹی کا خصد کر گھر میں نہ ہو تو بہر سے مانگوائی آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بس تھائی نہیں تو بہرحال ہم کیا کر رہے تو بہر ہے آپ کو مانگوانا پڑھیں گی باہر سے لاکر گھر میں رکھنا پڑے گا تو یہ تھا تیمون کا طریقہ اس کے فرائز اس کی سنتیں اور یہ غسل سے بھی چھوٹا ہے وضو کے فرائز سنتیں تھوڑی زیادہ ہیں معاف کرنا وضو کے زیادہ ہیں پھر غسل کے اس سے کم ہے اور تیمون تمہیں سمجھتا بہت ہی شوٹ ہے اقدم آسان ہے اب یہ ہر آدمی کے لئے جو پانی پر استعمال کو نہیں ہے یا خادر نہیں ہے نہیں ملتا ہے وہ اس معاملے میں کر سکتا ہے اب دوسری چیز کہ